کہانیاں ایک چھوٹی سی پارٹی کا آئی جن کیا تھا اور پریوار کے لوگوں کے لیے ان کے من پسند ریسپورنٹ میں ایک ٹیبل بک کروانی تھا وہ پارٹی رمن اور پریوار کے سبھی سردسیوں کے لیے بہت ہی مہتفون تھی شام کا قریب چھے بجے رمن نے اپنا سب سے مہنے سورت پہن لیا اور پھر ٹائپ آننے لگا تب ہی اس کا فون بجنے لگا اس نے دیکھا کہ فون پر ایک میسیج آیا تھا جب اس نے اس میسیج کو کھولا اکشر تھے اور بیچ میں ان جگہ لکھاتا کرپیا میری مدد کرو اس میسیج کو پڑھتے ہی رمن کو بہت چتہ ہونے لگی کیونکہ وہ میسیج اس کی ممی کے فون سے آیا تھا رمن نے ترنتی جواب میں لکھ دیا کیا آپ ٹھیک ہیں ترنت اس کی ماں کا جواب آیا میں نے گلتی سے بٹن دوا دیا تھا اس لیے وہ میسیج تم کو چلا گیا اس میسیج کو پڑھ کر رمن سنتوش ٹھو گیا اور پھر سے اپنی ٹائپ آننے لگا کچھ دیر کے بعد اس کے فون پر پھر سے ایک میسیج آیا جو ٹھیک اس کی ممی کے میسیج کی طرح کا تھا سنکھیاں ہی سنکھیاں ہیں اور اکشر ہی اکشر بیچ میں لکھا تھا کرپیا میری مدد کرو رمن پھر سے چندت ہو گیا پر پھر اس نے ستا کہ شاید اس کے پاپا اس سے مجاک کر رہے تھے کیونکہ وہ اکثر رمن کے ساتھ کافی مجاک کیا کرتا تھے پھر بھی اس نے پاپا کو لکھ دیا کیا آپ ٹھیک ہیں اس کے پاپا نے بھی وہی جواب دیا گلتی سے بٹن دب گیا تھا اور میسیج تم کو چلا گیا رمن پھر سے سنتوشت ہو کر تیار ہونے لگا کچھ در کے بعد ٹھیک ویسا ہی ایک میسیج اس کی بہن کے فون سے بھی آیا اس نے بھی جواب دیا اور پھر سے وہی گلتی سے بٹن دب گیا والا جواب آ گیا رمن کو تب تک بہت چنتہ ہونے لگی تھی وہ ترنتی گھر سے نکل گا ریسٹوران کی طرح بھاگا کار چلاتے چلاتے اس نے پھر سے ممی اور ڈیڈی کے موبائل پر فون کیا لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا اس نے اپنی بہن کو بھی فون کیا پر انتو بہن نے بھی جواب نہیں دیا وہ جلدی سے جلدی ریسٹوران پہن جانا چاہتا تھا اس کی گاڑی ریسٹوران کے پاس پہنچ چکی تھی تب ہی ایک پولیس کی گاڑی دکھائی دی پولیس والے نے ریسٹوران کو اس کی گاڑی واپس مرڑے ان کو کہا ریسٹوران نے پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا پولیس آفیسر نے اس کو بتایا کہ وہاں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور سڑک جام ہو گئی تھی ٹھیک اسی سمئے ریسٹوران کے ڈیڈی کا فون گیا ریسٹوران کو کچھ رہات سی محسوس ہی پر انتو جب فون پر اس کے ڈیڈی کی جگہ ایک پولیس والے کی آواز سنی تو رمن کے ہوش ہی ہو گئے اس پولیس والے نے بتایا آپ کے ڈیڈی کی کار کا ریسٹوران کے سامنے ہی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ جلدی سے یہاں آ جائی رمن ترنتی کار سے باہر نکلا اور درگھٹنا والی جگہ کی طرف دوڑنے لگا اس نے اپنے ڈیڈی کی کار کو دور سے ہی پہچان لیا کار کے پر خچے اڑ گئے تھے بہت ہی بہنکر درگھٹنا تھی لیکن آسچر کی بات تو یہ تھی کہ نہ تو وہ کار کسی اور کار سے ٹکرائی تھی اور نہ ہی کوئی آدھ اتیادی دکھ رہی تھی رمن کار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کے سامنے اس کے پریوار کے سبھی سدرسیوں کی لاشے پڑی تھی اس کی ومی ڈیڈی اور بہن تینوں ہی مر سکتے پولیس کے امسار جب اس کے ڈیڈی کار چلا رہے تھے اس سمیں قریب چھے بجے تھے اور اچانکہ ان کی کار میں بلاسٹ ہو گیا تھا اور سبھی کی موت ہو گئی تھی ٹھیک اسی سمیں تو رمن کو اس کی ممی کے فون سے پہلا میسج آیا تھا وہ بھی عجیب سا میسج نہ تو رمن اور نہ ہی پولیس کبھی یہ جان سکے کہ ڈیڈی اور بہن کے موبائل فونوں سے بھی ٹھیک ویسے ہی میسج رمن کو کیسے ملتے ہیں تینوں کے فونوں سے ایک سے ہی میسج رمن کو ملنا ہمیشہ کے لیے ایک رہش سے اور پولیس کے لیے ایک چنوٹی بن گیا تھا آج تک یہ رہش نے ہی سو جا ہے رمن ابھی بھی لندن کے اپنے گھر میں بیٹھا گھنٹوں اس رہش کو سو جانے کے پریاس کرتا ہے بہت بہت دھنڈ بہت دھنڈ بہت دھنڈ بہت